کہ اٹھائیس رجب کو امام حسین کا سفر شروع ہوا اس سفر کے چند جملے مسائل کے پڑھے جاتے ہیں شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں ہر آدمی محسوس کر رہا ہے حسین کربلا پہنچنے والے ہیں دو محرم کو پہنچے تھے نا یہ آنکھوں میں آتے آنسو بتا رہے ہیں شاید کوئی حسین کربلا پہنچنے والے ہیں اجزان اکرامی اٹھائیس رجب کو سفر سے پہلے ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کے بیعت کریں مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور گلال آؤ حسین ابن علی کو ایک آدمی آیا آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبرہ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لئے گھر آتے بس وہی لحظہ تھا جب جناب زینب سیارت کے لئے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے بس آواز سننا تھی جناب زینب کا دل تڑکنے لگا کہا بھائیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا کہا یہ شہر میری قتلگاہ نہیں ہے میرا شہادت کربلا میں ہوگی گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن جناب زینب اپنی محبت کی اظہار کے لئے آواز دیتی ہیں عباس علی اکبر عونو محمد قاسم عبداللہ جعفر جعفر جو آپ کے بھائی ہیں عبداللہ اپنے تمام بھائیوں کو بیٹوں بھدیجوں کو جناب زینب نے آواز دی اٹھارہ جوانہ نے بلی حاشب کو بلایا کہا کہ اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا مروان نے بلایا ہے اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قداور تھے کہا عباس میرے بھائی کو آنچ نہ آئے جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا چلے جناب سید شہدہ کتنے جوانے اٹھارہ جوانہ نے بنی حاشم ساتھ کیا کیا سب نے تلوار حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے جب پہنچے دارل امارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے صرف حسین جا سکتے ہیں تو جناب عباس نے اسے پچھنے کہا جناب سید شہدہ کی طرف دیکھا مولا اجازت ہے میں آ جاؤں مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہیں رکھ جائیے اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائے جناب سید شہدہ اندر چھے تشریف لے گئے مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا آپ بیعت کیجئے سید الشہدان نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا میں وہیں جواب دوں گا ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو حسین اکیلے ایک مرتبہ سید الشہدان کو جلال آئے قیبن الزرقہ او نیلگوں نین رکھنے والی عورت کے بیٹے ہیں اس کی ماں بدکارہ چھئی اس کی ماں کا نام لے گا کہا انچہ تک طولنیم ہوا تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا جب بلند ناماز سے بولے نا جناب عباس کے کانوں میں آواز آئے کہ مولا جلال میں دروازے کو تھا کیلہ دیکھا دروازہ بند آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں دروازہ بڑا تھا بند تھا جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا اپنا بازو دروازے پہ مارا دروازہ گرا دی دروازہ گنا کے فوراں تیزی سے اندر بڑھے تلوار کی جب کہ مولا کیا حکم ہے کس کا سر قلم کر دوں مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے تلوار واپس رکھ لیجئے جناب عباس نے تلوار رکھی دونوں کو دیکھا مروان و ولید کو دیکھا کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی میں ایک مرتبہ ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا عباس ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلن جھوڑی تھی آپ نے دروازہ گرا دیا مولا جب عشر آشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من عشر انصر انا جب عشر میں آواز بلند ہوگی اے غازی عباس باز مولرخین نے باز مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصر انصر انا تو فراد کے کنارے ایک لاشا ترم نے لگا عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ بس بھی میں بھی پڑھوں گا ایک مرتبہ جناب سید الشہدان واپس آئے گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرس بنائی کہ عباس میں نے فہرس میں نام لکھ دیئے کون کون ساتھ جائے گا اب وہاں سب مردوں کو بتا تو کون کون ساتھ جائے گا مسلولات کو میں بتاؤں گا جناب عباس علیہ السلام نے فہرس پڑھنا شروع کی نام بتانا شروع کی کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے قاسم آپ کا نام بھی ہے قجافر آپ کا نام بھی ہے اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے پھر کہا آنو محمد تم دونوں کے نام بھی ہیں سب کو بتاتے رہے اب ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا نام آیا وہ بچہ کسی بی بی کے ہاتھ میں تھا علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ سغرا آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا آئے جناب فاطمہ سغرا کے باس کا بی بی کس بچے کا نام بھی ہے اس بچے کا نام بھی ہے یہ بھی کنبلہ ساتھ جائے گا عجر اکم اللہ باہر سلمان نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی 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 مار تھی فاطمہ علیہ اکثر عرب کے جو مقتل نمی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سغرا وہ جو بی مار بچی تھی تو انہوں نے جناب سیدو شہدہ سے کہا کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں بابا علی اصر کو میرے پاس چھوڑ جائیے میں اسے کھلاتی رہوں گے میرا دل پہلا رہے گا جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصر کو دیکھ لیا کروں گی میں علی اصر کو کھلا ہوں گی اب جناب سیدو شہدہ نے جناب فاطمہ سغرا سے کچھ نہیں کہا جناب علی اصر کو آغوش میں لیا کان میں کچھ کہا نا جانے کیا کہا جناب علی اصر مولا کی آغوش میں آگئے ہیں کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے مولا کے پاس آگئے ہیں میرا دل کہتا ہے مولا اسے نگاہ ہوگا علی اصر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حربلا کا تیر کون کھائے گا بس میں کوئی رونے میں وہ کھل نہ کریں پہلی شب ہے نا جناب سیدہ کو پرسہ دی دیا گا بی بی آپ کی بیٹیوں کا آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا ایسے اسیر ہونا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ہر آدمی نیت کر کے آئے ہیں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا عجر اکمالاللہ بس بھئی مولا حسین نے فہرس دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ویدا کرنے کے لیے جانتے کیسے ویدا کیا الوقائے والحوادث میں مرہوم محمد تقیم الموبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روزہ رسول پہ جناب امی سلمہ موجود تھی گھر میں روزہ رسول ہے کہا ہے جناب امی سلمہ نے کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہ نانی امی نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدینے میں جناب سیدو شہدہ قبر متحر سے لپٹ گئے جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہی میں گر گئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے جب غش میں آئینا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں گا کہا نانا کیا حکم ہے کہ ان اللہ شاہ اہیرا کا قتیلہ مشیعت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی کہ نانا شہادت مجھے قبول ہے میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے کہ ان اللہ شاہ اہیرا ہنہ سبایا اے میرے لان مشیعت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا حسین روتے ہوئے اٹھے ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیعت یہی ہے میری شہادت ہوگی کہ شہادت میں رو رہے ہیں کہا نہیں رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا عجرکم اللہ بس بھئی جناب سید شہدہ ایک مرتبہ گئے کہاں اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پہ گئے علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کہ کہہ لگے امام کربلا جا رہا ہوں امام کربلا جا رہا ہوں ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے ایک بی بی اٹھی ہوگی سینے سے لگا کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں کہ میں ساتھ جاؤں گی میں شبہ آشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی میرے لال جب آپ زلجنہ سے زمین پہ آئیں گے میں برکے کا دامن پھیلاؤں گی میں آپ کے سر کو اپنے برکے کے دامن پہ نوں گی میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی اٹھے جناب سیدہ بس بھئی دو سے چار منٹ پانچ منٹ کی زحمت اور دوں گا اٹھے جناب سیدہ شہدہ ایک مرتبہ گھر آئے ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں اٹھائیس رہ جب ہے جناب سیدہ شہدہ نے مسئل بچھائی جناب ابباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا نہ جانے کس کے قافلے کو پیلانا پڑ جائے کس اور کے قافلے کو بس بھئی تمام کیا تو جنڑے سن لیجئے ایک مرتبہ سیدہ شہدہ نے مسئل بچھائی بیٹھ گئے کہ ابباس اماریاں سجا دی جائیں کہ جاوے ہو اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر مجھے نئی معامل مخمل تھا مختلف علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جناب ابباس لے کے آئے کیوں علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں اماریاں سجائی ہوئی ہیں کہ اماریاں لے کے آتے رہنا بی بیوں کو ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے میں نے سارے مسائل چھوڑ دیئے ایک مرتبہ سیدہ شہدہ مسئلت بچھائے بیٹھے ہیں آواز دی ایک کنیس نے کہا کہ سب کو بی بیوں کو بلاتے رہنا آواز دی کہ حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو جناب عبداللہ جناب قاسم عبداللہ ایک نے اپنا کھڑنا زمین پہ رکھا دوسرے نے اماری کا پردہ ہٹایا بازو دھاما ماں کو سوار کرا دیا سارے میں نے مسائل چھوڑ دیئے سنے کے جملہ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلہ آ رہی ہے مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو جناب عبداللہ ایک پر نے ماں کا بازو دھاما نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی اماری کا پردہ ہٹایا ماں کو اماری پہ سوار کرا دیا اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھ امہ کلزوم آ رہی ہے مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کرا علی اکبر اماری کا پردہ ہٹاو قاسد کھٹنا زمین پہ رکھو عونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے جناب عمہ کلزوم آئی اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھ زینب کبرا تشریف لارہی ہے راوی عبداللہ نے سنا کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسرس سے کھڑے ہو گئے سارے جوانوں نے سایہ بنا جیسے ہی جناب زینب آئی جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں جیسے ہی بازو تھا مہ کب عباس رکھ جاؤ آج میں بھئیہ آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی جناب عجی اکبر نے کہا بھوپی اممہ میں سوار کرا دوں کہا نہیں علی اکبر ایک مرتبہ اول محمد آگے بڑے کہا اممہ ہم حاضرے کریں رکھ جاؤ اب جناب سید شہدہ میں خود کہا کہا بہن میں آپ کو سوار کرا دوں بی بی نے کہا بھئیہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی کہا بہن پھر کون سوار کرا ہے آپ کو ہماری پر کہا بھئیہ جو مجھے گیارہ محرم کو ناکہ پہ سوار کرا ہے گا وہی مجھے آج سوار کرا ہے میرے والا میں آواز دی میرا سجاد بیٹا علا لعنت اللہ علا القوم بالظالمین مجھے آج میں 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 آ